غسل کے مسائل اور احکامات کل مواقع پر غسل فرض ہے غسل مندجہ ذیل چھے باتوں سے فرض ہوتا ہے نمبر ایک عورت سے صحبت کرنا نمبر دو خوابی سے احتلام کا ہو جانا یا منی کا کود کر شہوت سے نکلنا نمبر تین جب عورت حیث سے پاک ہو نمبر چار جب عورت نفاظ سے پاک ہو نمبر پانچ مرد کی شرمگاہ کا اکلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو نمبر چھے کسی شخص کا چوپائے یا مردے کے ساتھ جمع کرنا جبکہ اس کو انزال ہو جائے کل مواقع پر غسل سنت ہے مندجہ ذیل چار مواقع پر غسل سنت ہے نمبر ایک جمع کی نماز کے لیے نمبر دو دونوں عیدوں کی نماز کے لیے نمبر تین حج کا احرام باننے سے پہلے نمبر چار عرفات میں کو وفقوف کرنے کے لیے کن مواقع پر غسل مستحب ہے مندجہ ذیل سات مواقع پر غسل مستحب ہے نمبر ایک شب بھارات یعنی شوبان کی پندرمی رات میں نمبر دو عرفہ کی رات میں یعنی نو زلحج کی رات میں نمبر تین سروج گرہن کی نماز کے لیے نمبر چار نماز اس پسکا کے لیے نمبر پانچ مکہ مکرمہ یا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے نمبر چھے میت کو غسل دینے کے بعد نمبر ساتھ کافر کو اسلام لانے کے بعد غسل کے فرائز غسل کے تین فرض ہیں نمبر ایک کلے کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے غسل کی سنتیں غسل کی پانچ سنتیں ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا نمبر دو استرجہ کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا نمبر تین ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا نمبر چار غسل سے پہلے وضو کرنا نمبر پانچ تمام بدن پر تیم بار پانی بہانا غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے غسل کا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے پھر استنجا کرے اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھوڑا لے پھر وضو کرے پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھوں سے خوب اچھی طرح ملے پھر سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بھائے گلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے اور بزریہ سانس نرم ہڈی تک پانی کھینچے غسل کے متعلق چند اہم احتیاطیں ہمیں غسل کرتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے نمبر ایک ناخنوں پر پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے اگر بال برابر جگہ بھی خوشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا لہٰذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیا جائے نمبر دو غسل ایسی جگہ کیا جائے جو باپردہ ہو اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اتنا کپڑا ضرور ہو جس سے سطح چھپ جائے نمبر تین غسل کے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کی جائے نمبر چار اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کی چھنٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑے نمبر پانچ غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ تھنڈے پانی سے کیا جائے نمبر چھے اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی یا رنگ یا ناک میں نتھ ہو تو انہیں بھی ہلا لیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے اور کان کے سراخوں میں اور نتھ کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے اگر پانی نہیں پہنچ جا تو غسل نہ ہوگا یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین جو نیل پالش لگاتی ہیں جس کی وجہ سے پانی ناکنوں تک نہیں پہنچ پاتا ان کا غسل نہیں ہوتا اور شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں نماز غیرہ بھی ادا نہیں ہوتی اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور جانے ان جانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرمائیں آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساکر اللہ ساکرال شیئر کریں موسیقی